ایک دن شوہر نے پرسکون ماحول میں اپنی بیوی سے کہا کہ بہت دن گزر گئے ہیں میں نے اپنے گھر والوں سے ملاقات نہیں کی میں ان سب کو گھر پر جمع ہونے کی دعوت دے رہا ہوں اسی لیے برائے مہربانی تم کل دوپہر اچھا سا کھانا تیار کر لینا بیوی نے گول مول انداز سے کہا انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا شوہر بولا تو پھر ٹھیک ہے میں اپنے گھر والوں کو دعوت دے دوں گا اگلی صبح شوہر اپنے کام پر چلا گیا اور دوپہر ایک بجے گھر واپس آیا اس نے بیوی سے پوچھا کہ کیا تم نے کھانا تیار کر لیا میرے گھر والے ایک گھنٹے بعد آ جائیں گے بیوی نے کہا کہ نہیں میں نے ابھی نہیں پکایا کیونکہ تمہارے گھر والے کوئی انجان لوگ تو ہیں نہیں لہٰذا جو گھر میں موجود ہے وہ ہی کھا لیں گے شوہر بولا اللہ تم کو ہدایت دے تم نے مجھے کل ہی کیوں نہ بتایا کہ کھانا نہیں تیار کروں گی وہ لوگ ایک گھنٹے میں پہنچ جائیں گے پھر میں کیا کروں گا بیوی کہنے لگی کہ ان کو فون کر کے معذرت کر لو اس میں ایسی کیا بات ہے وہ لوگ کوئی غیر تو نہیں ہے آخر تمہارے گھر والے ہی تو ہیں شوہر ناراض ہو کر غصے میں آ کر گھر سے نکل گیا کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی بیوی نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے اپنے گھر والے گھر میں داخل ہو رہے ہیں بیوی کے باپ نے پوچھا کہ بیٹی تمہارے شوہر کہاں آئے وہ بولی کہ ابو کچھ دیر پہلے ہی باہر نکلے ہیں باپ نے بیٹی سے کہا کہ تمہارے شوہر نے گزشتہ روز فون پر ہمیں آج دوپہر کے کھانے کی دعوت دی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دعوت دے کر خود گھر سے چلا جائے یہ بات سن کر بیوی پر تو گویا بجلی گر گئی اس نے پریشانی کے عالم میں ہاتھ ملنا شروع کر دیے کیونکہ گھر میں خود کھانا اس کے اپنے گھر والوں کے لیے کسی طور پر بھی لائق نہ تھا یقیناً اس کے شوہر کے گھر والوں کے لائق تھا اس نے اپنے شوہر کو فون کیا اور پوچھا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ دوپہر کے کھانے پر میرے گھر والوں کو دعوت دی ہے شوہر بولا کہ میرے گھر والے ہو یا تمہارے گھر والے فرق کیا پڑتا ہے بیوی نے کہا کہ میں منت کر رہی ہوں کہ باہر سے کھانے کے لیے کوئی تیار چیز لے کر آؤ گھر میں کچھ بھی نہیں آئے شوہر بولا کہ میں اس وقت گھر سے کافی دور ہوں اور ویسے بھی یہ تمہارے گھر والے ہی تو ہیں کوئی غیر یا انجان تو نہیں ان کو گھر میں موجود کھانا ہی کھلا دو جیسا کہ تم میرے گھر والوں کو کھلانا چاہتی تھی تاکہ یہ تمہارے لیے ایک سبق بن جائے جس کے ذریعے تم میرے گھر والوں کا احترام کرنا سیکھ لو دوستو اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنا چاہیے جیسا ہم خود ان کی طرف سے اپنے ساتھ معاملہ پسند کرتے ہیں یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی بے عزت ہی کریں کسی کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں اور لوگ آپ کو اہمیت ہی دیے چلے جائیں ایسا ممکن نہیں ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے